بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فوجوں کے مورچے تفاق سے مسلمانوں کا قیام بلندی پتھا اور زمین رتیلی تھی جہاں چلنا مشکل تھا آدمیوں اور سواریوں کے پاؤں ریت میں اندھز جاتے تھے پانی نام کو نہ تھا ایک طرف وضو اور غسل کی تکلیف دوسری تب پیاس ستا رہی تھی اسے مسلمانوں کو بہت بڑی تکلیف کا سامنا ہوا یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول بارہاں کے لئے دعا فرمائی حق تعالیٰ نے اپنی خدرت کاملہ سے زور کا مینہ برسایا بارش سے ریت جم گئی اور چلنا آسان ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ تاری کر دی آنکھ کھلی تو دلوں سے سارا خوف جاتا رہا تمانیت اور سکون حاصل ہوا اور دھارت بن گئی کفار پہلے پہنچ چکے تھے ان کا پڑاؤ نختلق ٹیلے کے پیچھے نرم اور نشیب زمین پر تھا بارش کی وجہ سے وہاں دلدل اور کیچڑ ہو گئی چڑنا پھرنا دشوار ہو گیا اگرچہ اللہ کی طرف سے فتح و نسرت کا وعدہ ہو چکا تھا اناثر عالم آمدہ مدد تھے ملائکہ کی فوجیں ہم رکاب تھیں تہاں عالم اسباب کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصول جنگ کے مطابق فوجیں مرتب کی مہجرین کا علم حضرت محصب رضی اللہ تعالیٰ انہا بن عمیر کو انعیت فرمایا خزرج کے علم بردار حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ اور اوز کے حضرت سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ مخرر ہوئے صبح ہوتے ہوتے آپ نے صفت آرائی شروع کی دست مبارک میں ایک تیر تھا اس کے اشارے سے صفح قائم کرتے تھے کہ کوئی شخص دل بھر آگے یا پیچھے نہ رہنے پائے لڑائی میں شور غل عام بات ہے لیکن منع کر دیا گیا کہ کسی کے موز سے آواز تک نہ نکلنے پائے سب پندی کو نہ توڑا جائیں جب تک اجازت نہ دے دی جائیں لڑائی شروع نہ کی جائیں دشمن زرد سے باہر ہو تو تیر چلا کر ضائع نہ کریں زور زرد پر آئے تو تیر برسائیں جب زیادہ نزدیک آ جائے تو تیروں سے روکیں اور سب سے آخر میں تلوار رکھنے والے تلواریں کھینچیں آفائے اہد اس موقع پر بھی جبکہ دشمن کی عظیم و شان تعداد مقابل تھی اور مسلمانوں کی طرف ایک آدمی بھی آگے بڑھ جاتا تو کچھ نہ کچھ مسرط ہوتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تن وفا تھے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یمان اور حضرت حسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابہ کہیں سے آ رہے تھے راہ میں کفادے روکا مکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کو جا رہے ہو انہوں نے انکار کے اور ادم شرکت کا وعدہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو صورتحال عرض کی فرمایا ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے ہم کو صرف اللہ کی مدد درکار ہے خوریش جنگ کے لئے بیتاب تھے تہم کچھ نیک دل بھی تھے جن کے دل خون رہے جسے لرستے تھے ان میں حکیم بن حضام جو آگے چل کر اسلام لائے نے سردار فوج عطبہ سے جا کر کہا آپ چاہیں تو آج کا دن آپ کی نیک نامی کی عبدی یادگار رہ جائے عطبہ نے کہا کیوں کر حکیم نے کہا خوریش کا کچھ مطالبہ ہے وہ صرف حضمی کا خون ہے وہ آپ کا حلیف تھا آپ اس کا خون بہا عدا کر دیجئے عطبہ نے ایک نفس آدمی تھا اس نے نیاد خوشی سے منظور کیا لیکن چونکہ ابو جہل کا تفاہ کے رائے ہونا ضروری تھا حکیم عطبہ کا پیغام لے کر گئے عطبہ کا پیغام سن کر بولا ہاں عطبہ کی حمد نے جواب دے دیا عطبہ کے فرزن حضرت ابو حضیفہ اسلام لا چکے تھے اس بنا پر ابو جہل نے یہ بدگمانی کی کہ عطبہ اس لئے لڑائی سے جی چھراتا ہے کہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے ابو جہل نے حضرمین کے بھائی آمیر کو بلا کر کہا دیکھتے ہو تمہارا خون بہت تمہاری آنکھوں کے سامنے آ کر نکلا جاتا ہے آمیر نے عرب کے دستور کے مطابق کپڑے پھانڈ ڈالے اور گرد اڑا کر واما واما کا نعرہ مارنا شروع کیا اس واقعے نے تمام فوج میں آگ لگا دی عطبہ نے ابو جہل کا تانہ سنا تو غیرت سے سخت برام ہوا اور کہا کہ میدان جنگ بتا دے گا کہ نامردی کا دا کون اٹھاتا ہے یہ کہہ کر مغفر مانگا لیکن اس کا سر اس قدر بڑا تھا کہ کوئی مغفر اس کے سر پر ٹھیک نہ اترا مجبوراں سر کو موٹی چادر سے لپیٹ کر یہ کہتا وہ میدان جنگ میں داخل ہوا کہ ابو جہل کے برے دن آگئے معلوم ہوتے ہیں اب معلوم ہو جائے گا کہ کس کی رائے درست تھی تھارہ رمضان یوم جمعہ کی صبح ہوئی اور عطب نے اپنی برچی نماشوہوں کو چاروں طرف اچھی طرح پھیلا دیا دلیر اور بھادر پیلمانوں کے امتحان کا وقت آگیا اور ہر ایک دن میں سمنگ بارزو نے جوش مارا کہ کاش سب سے ابر میری تلوار جہور دکھائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جان اسار میں کہلاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کھڑے ہوئے اور ان کی صفت بندی فرمائی جب حضر صدی اللہ تعالیٰ عنہ بن غزیہ جن کا سینہ صفت سے بھا نکلا واتا پیٹ میں اس تیر کا جو دست مبارک میں تھا اس تیر سے چوکہ مار کر رشاد فرمایا برابر ہو جاؤ تو انہوں نے آہا کی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تکلیف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق و انصاف لے کر آئیں اس لئے مجھے قصاص دیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراں کرتہ اٹھا لیا اور بدن مبارک کھول دیا حضرت صعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑے اور بڑے شوق سے بوسہ لے کر حرص کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا قصاص اور کیسا بدلہ موت سامنے کھڑی ہے اور رخصت کا وقت قریب ہے اس لئے دل چاہا کہ زندگی کا آخری کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک کا بوسہ مل جائے اس لئے یہ تدبیر کی تھی حضرت مسکرائے اور دعا دے کر اپنے کام میں مشغول ہوئے سب بندی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عریش میں تشریف لے گئے یہ جب منظر تھا اتنی وسیع دنیا میں توحید کی قسمت صرف چند جانوں پر منحصر تھی حدیث میں ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالت تاری تھی دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے تھے اے اللہ پاک تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج پورا کر محویت اور بے خدری کے عالم میں چادر کندے پر سے گر پڑتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر تک نہ ہوتی تھی کبھی سجدے میں گرتے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ پاک اگر یہ چند نفوس آج مٹ گئے تو پھر خیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اس بے خراری پر بندگان خاص کو رخت آگئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اللہ پاک اپنا وعدہ پورا کرے گا آخر روحانی تسکین کے ساتھ فوج کی شکست دی جائے گی اور وہ پشت پھیر دیں گے پڑتے ہوئے لب مبارک فتح کی پیش کوئی سے عاشنا ہوئے اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غنون کی کا اثر ہوا اور اس سے اختفاق پانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں اشارت فرمایا مزدہ ہوا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی مدد آپ پہنچئے جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی باگتہ میں آ رہے ہیں اور وہ صفید امامیں باندے ہوئے فرشتوں کا لشکر ان کے ساتھ ہے جزاکاللہ